یہ جو وقفہ تھا اس وقفے کے دوران مجھے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بالکل لوڈ شیڈنگ عوام کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن شباز شریف صاحب نے حمزہ شباز صاحب نے تو یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آٹا ملے گا سستہ وہ بھی نہیں مل رہا اب خورم صاحب جو ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں بنتا لیکن حکومت کے نمائنے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کی نوٹس میں کوئی اور چیزیں بھی لیا ہے لیکن وقفے سے پہلے کامل علی آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آغا صاحب وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے یہ مل صاحب غزارش یہ ہے جو اصل وجہ ہے اور جو مسئیبت ہے یہ عمرانی مسئیبت کہتے ہیں یہ کمیشن کی مسئیبت ہے کمیشن جی ہے اصل بعد یہ دیکھیں انسٹال کپیسٹی کے اوپر دنیا کے اندر کسی جگہ پہ یہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ بجلی خریدے یا نہ خریدے حکومت اور ڈالر کے اندر پیمنٹ کرنی ہے روپے کے اندر بھی نہیں کرنی تو آپ اندازہ کریں اس ملک کی مسئیبت کیسے ختم ہوگی یہاں پہ پہلے ہی ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے ہیں ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں اور ہم یہ جتنی آئی پی پیز ہیں سترہ اٹھارہ بیس اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اب تو یہ ساری کی ساری جو ہیں انسٹال کپیسٹی کے اوپر جتنی ان کی کپیسٹی ہے نا یعنی ایک ایک یونل لگا ہو ہے ایک پلان لگا ہو ہے کہ ساڑھے پانچ سو اس نے وہ اس کی کپیسٹی ہے یہ پابند ہے یہ کہاں کا ایگریمنٹ ہے کہ ساڑھے پانچ سو کی پیمنٹ کرنی ہے ڈالر کے اندر یہ اصل مسئیبت ہے اس قوم کے اوپر اور یہ ویسٹڈ انٹرس کے تیت ایگریمنٹ ہوئے ہیں سارے یہ پہلے میاں نواز شریف صاحب پرابگرنا کرتے تھے کہ بے ندی نے لوٹ کے کھا لیا ہے اور کمیشن لے رہی ہے اس کے اندر یہ اسٹال کپیسٹی جو ہے یہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا اور یہ ساری ساری کی ساری ڈالر میں پیمنٹ نہیں ہونی انہوں نے اس کے اس نے وہ پانچ لگایا تھے انہوں نے پتہ نہیں سولہ لگا دی ہے اور اب وہ سارے کے سارے اگر وہ کمیشن لیتی تھی تو یہ بھی تو کمیشن موسیقی موسیقی